تو گائز آج اجمیر شیب درگاہ کی سب سے بڑی ڈیگ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج اسی ڈیگ کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں سید مجاہد سستی صاحب سے تو یہ ورلڈ فیمس ڈیگ کیوں کہا جاتا ہے اس کو ماشا لی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی سمو آپ کا دوسر مشٹر خان تو فانیل آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ جیسے کی آپ کو پتا ہے اجمیر شیب درگاہ میں بڑی ڈیگ ہے چھوٹی ڈیگ ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ڈیگ ہے مطلب ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیگ ہے اجمیر شیب درگاہ میں تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے بڑی ڈیگ بنوایا تھا اور کیوں بنوایا تھا اور کتنا کھانا بنتا ہے اور کون سا کھانا بنتا اس میں اس میں صرف میٹھے چاول کیوں بنتا ہے اور کھانا کیوں نہیں بنتا تو چلو چلتے ہیں جانکاری کرتے ہیں سید مجاہد سستی صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا محول کیا ہے ابھی کا کتنا مارکٹ کھلا کتنا بند ہے تو آج ہم لوگ آپ کو دکھانے جا رہے ہی دیکھیں محول تھوڑا سا دیکھ لیجے اور آج ڈیگ کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہے ہیں کہ چھوٹی بڑی جو ڈیگ ہے وہ کنوں نے بنوایا تھا اور یہ دیکھا جو یہ شہر دیکھتے ہیں دن کے بچوں کی ہے دن کے بچوں کی تین اور یہ تین بجے کا محول ہے یہ دن کے تین بجے کا محول ہی دیکھ سکتے ہو اور آج تاریخ ہے چو بیس تاریخ ہے آج چو بیس تاریخ دن کے تین بجے کا محول دیکھ رہے ہیں دیلی کے بچے دین چلا اگریں گاڑی نہیں جانگی ہے یہ چو بیس تاریخ کا مہنم آب دیکھروں ماشا اللہ ایک دکھا پبلی کا آگیا اور مہار سلی کو دلار کر کے چلی جاتے ہیں ایک دکھا ہوتا ہے چل دل پڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا درگا ہو جا رہے ہیں اور یہ گریب نواز سرکار کی چوکڑیں سادہ آباد رہتی ہیں یہاں پہ ہمیشہ چیل پھر رہتی ہیں جیسے ہی اجمی شہر کا تھوڑا سا لوگ ڈان کھلا جو پبلی گریب نواز سرکار کے چانے والے ہیں وہ روک نہیں پائے اپنے آپ کو اور پھٹا پھٹ اجمی شیب درگا باہر سیدھ جیارت باہر سیدھرشن کرنے کے لئے آگئے ماشاءاللہ اور ابھی انٹری ہم سب کے لئے بند ہے ابھی صرف خدام اگر آتی جا سکتے ہیں تو انڈر جو سید مجائی چیستی صاحب ہے وہ ڈیک کے بارے میں انفرمیشن دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا رہنا کہ کیا بھولا ایدھر لیے اندر کوڑ طرف یہ دیکھیں دیرگاہ مین گیٹ کا نظر ہم دیکھ رہے ہو ہم نے ایک دین میں تک کیا شیابا ٹھارلا میں ڈیکھیں دیکھیں دیکھیں ہمارا بھائی اینی ٹائم آپ لوگوں ٹک اپ ڈیٹ پہنچاتا ہے اور پہنچاتا رہے گا انشاءاللہ تو دیکھ سکتا ہوں کتنی گرمی ہوئی ہے ان کی تین بجرے اور آپ لوگوں کے لئے دیکھ سکتا ہوں کتنا خوبصورت پیارہ منجہ لگا ماشاءاللہ اور میں اکثر جب بھی دربار شریف پہلے بھی بند ہوا تھا تو میں یہی سے نظارہ کراتا تھا اس بار بھی یہی سے نظارہ کرا رہا ہوں اور اندر سید مجائز چیسی صاحب ہیں تو ان سے جانکاری کرتے ہیں اور دیکھ کے بارے میں جانکاری بتاتے ہیں آپ لوگوں تیرا کرم ہے تو سلامت ہے زندگی میں تیرا کرم نہ ہو تو خیامت ہے زندگی میں تیرے کرم کے سہارے سے جی رہا ہوں مولا تیرے پیارے محبوب کے صدقے میں تیرے چانے والوں کے صدقے مدد کر مشکل کو شاہ کے واس رحم فرما صلی اللہ کے واس ستمہ پرسی میں غریبوں کے سہارے خاجہ تیری شان جزد کے میرے پیارے خاجہ دیکھ لو ایک نظر خاجہ اثمان کے ساتھ امن پرتوں آپ کی چکٹ پہ غزارے خاجہ حال نبی اولاد علی ہیں غریب جل کے ہر داگ کو ایک کول بنا دو خاجہ ہماری عرفریات کو مقبول بنا دو خاجہ نہ فکر میں نغم جام تیرے مستو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خاجہ اورے بھلوں پہ تیرا فیض یام یا خاجہ خاجہ بول مجاہد خاجہ خاجہ بول خاجہ میں ہے سارا ذکیرہ خاجہ خاجہ بول اب یقیناً میری بگری ہوئی تقدیر سور جائے ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دے مولا علی کے لال ہو مشکل پسائے گی مسکل پسائے گی مسکل پسائے گی دستگیری کی جئے مشکل پسائے گی سلام علیکوں میں سید مجاہد احمد چیستی دربار حضور غیب ناج کی بارگاہ میں بیٹھا تھا دیکھ کے پاس بڑی دیکھ کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ تمام آشی خاجہ کو اس کی ڈیٹیل بتا سکتے حضور غیب ناج کی بارگاہ میں بادشاہ اکبر نے یہ دیکھ دی سرکار کی بارگاہ میں نظر کی اس کے اندر میں سرکار حضور غیب ناج کی بارگاہ میں یہاں سرکار کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو اس نے ایک منت بانی کی سرکار اگر میرے بچہ پیدا ہوگا تو میں سرکار کی بارگاہ میں لنگر کروں گا نیاز کروں گا کیونکہ لنگر نیاز کرنا کچھ کا پیٹ بڑھنا سب سے بڑا رائے خداوندی رائے خداوندی کے اندر میں جو اس طریقے سے سرکار کی بارگاہوں میں بزرگان دین کے درباروں میں نظر کرتے ہیں اللہ راضی اللہ ذاکھ اس کا عطل دیتا ہے حضور غیبناز کی بارگاہ میں یہ 120 مند کی دیکھ ہے جس کو کی اس میں چامل شکر جاو فران ڈرائی فورس ریجانہ کرتے ہیں اور اس برکار میں سویٹ رائز بنتی ہے اور حضور غیبناز کی بارگاہ میں یہ 120 مند کی ہے اس کا یہ چمچ ہے جس سے ہلایا جاتا ہے اور یہ پتن ہے جس سے بھی اس میں آردی بھٹا جاتا ہے تمام اسی خاجہ کے لیے جاتا ہے اور حضور غیبناز میں کتنے بھی خاجہ کے دیوانے اپنی طرف سے نیاز لندر کرتے ہیں تو اس دیکھ کے اندر میں بنائے جاتا ہے 120 مند کا اور اس کی بھی برات پوری ہوتی ہے یا پوری ہونے والی ہوتی ہے تو عرضیں معروف کرتا ہے کہ اللہ راضی اللہ ذاکھ کے سبقے میں ہماری دل کی یہ تمنہ پوری ہوگی تو ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ 120 مند کی دیکھ بنائیں گے یا 60 مند کی دیکھ بنائیں گے اور ہزاروں لوگوں کو خلائیں گے کیونکہ یہاں حضور غیبناز کی بارگاہ میں اس کو ایک ٹائم بنائنے کے اندر میں چالیس ٹین بنتا ہے اس کے اندر چاہوڑا ہے جس کو کی سرکار حضور غیبناز کی دربار میں ہزاروں لوگ خاتے ہیں اور اللہ راضی اللہ ذاکھ ان کی دعاوں کے صدقے میں اس کی فریاد کو پورا کرتا ہے اور کسی کا پیٹ بڑھنا سب سے بڑا رائے خدا و اندی قرآن میں کہہ رہا ہے گیتہ میں کہہ رہا ہے بائیول میں کہہ رہا ہے کہ کسی کا پیٹ بڑھنا سب سے بڑا سواب کا کام اور حضور غیبناز کی بارگاہ میں یہ گنگا جمنا تہذیب ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں تمام ساتوکوں میں آتی ہیں ہندو مسلمان سیگھ عیسائی پارسی تمام لوگ آکے سرکار کی بارگاہ میں اپنے عرضیں معروف کرتے ہیں پر یاد یہ کرتے ہیں کہ آئے رب العزت تیرے پیارے محبوب کے صدقے میں حضور غیبناز کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں آج ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں ہماری فریاد کو پورا کر دے اللہ رب العزت کے صدقے میں تو ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ دیکھ نظر کریں گے حضور کی بارگاہ میں اللہ نے جس کو توفیق دیئے وہ اپنے دن سے بناتا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ خانتے ہیں کہ اس کے دل سے کیا گوہ نکل جائے کوئی نہیں جانتا ہے حضور غیبناس سب کی پریشانی قدور کریں اس وضعہ قدور کریں مولا سلامت رکھیں اور حضور غیبناس جد کی جد سرکار کی بارگاہ میں تمام آجتی کی خالیات کو آنے کی کوئی سکتا ہے حضور غیبناس تمام کی پریشانی قدور کریں قرم کا وقت قرم رہم قرام تیزے دربار کے مراد کوئی بیاس نہیں جا مراد ہے اپنی پاتے ہیں سائل غیبناس اس توقعوں کے تغدیر یہاں بھتی ہے جمعہ حجات تخبیر کے مارے خان قرم کی بھی گتا ہو خنہگاروں سہار آدین کی سرکار میں سہار خرسمہ پرسیم غریبوں کے سارے خاجہ تیری شان کے صدقے ہیں میری پیارے خاجہ دیکھ لو ایک نظر خاجہ اس مات کے سر امن پرسوں آپ کی چوکٹ پر گزارے خاجہ سامام آجتی کے خاجہ تو اگر کبھی اس دل کو بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو میرے سے کونٹیک کر سکتے ہیں میرے نمبر سے کونٹیک کر سکتے ہیں جس سے کہ میں اس کی دیٹیل بتا سکتے ہیں اور کیا کیا ڈالتا ہے کیا کیا کس طریقے سے ڈالتا ہے اس کو بتا سکتے ہیں تو گائیز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں درگاہ شریف کے اندر نہیں جا سکا اور نہ آپ لوگ جا سکتے ہو ابھی فلال کے لئے درگاہ شریف جائرینوں کے لئے بند ہے تو اندر جتنے بھی خدہ مزرات ہے خادی مزرات وہ اندر جاتے ہیں رسمی رواد نبھاتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے سید مجاہش چیستی صاحب تھے اندر تو انہوں نے جانکاری دی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو زیادہ سسکرائب کریں اور مشٹر اکھان اجمیر ہے آئیڈی میری اسٹرگرام کے اس میں میسز کریں اور میں نے ویڈس اپ نمبر دیئے دسکرپشن میں تو آپ خادیم صاحب کو کول اور ویڈس اپ کر سکتے ہیں موسیقی